ویلکم بیک خواتین و حضرات ایک بار پھر آپ کو آج کے شو میں خشام دید کہتے ہیں اسمت علی صاحبہ سے آج ہم بات کر رہے ہیں کالمیٹ آف جیز اند میری میں انگلیس لیٹرشپ پڑھاتی ہیں لیکن سی ایو بھی ہیں وال آف کائنڈنس کی میم آپ جس نے کہہ رہی ہے کہ جہاں آپ جا نہیں سکتی بریک سے پہلے وہاں آپ ٹرس بھی نہیں کر سکتی تو آئی تنک جو اچھائی ہوتی ہے اس کو انسان کا بڑا شوق ہوتا ہے پھیلانے کا کبھی آپ اس نیت سے ٹراول کرتی ہیں کہ میں مختلف شہروں میں جاؤں گی اور لوگوں کی مدد کروں جب یہ سلاب آیا تھا تو ہم لوگ بدین ٹھٹا وغیرہ گئے تھے وہاں پہ کچھ کیمپس لگے ہوئے تھے کیونکہ ہم ان علاقوں میں نہیں جا پائے تھے تو ہم یہی تک ہی پہنچ پائے تھے تو ان کے لیے ہم ٹینٹس وغیرہ اور جو ڈرائی راشن کی چیزیں ہم وہ لے گئے تھے بستر اور اس طرح کی چیزیں لے گئے تھے جب موسم چینج ہوا تھا پھر میں نے کمبل بھیجوائے تھے کیونکہ دوبارہ پھر میرا سکول شروع ہو گیا تھا تو ٹھٹیاں وغیرہ نہیں تھیں تو اس طرح سے جانا مشکل ہوتا ہے بینگ ای ویمن آپ کی بہت سے رسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ کو سکیورٹی ہیزرڈز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو مردانہ وار بہت سے جگہوں پہ جانا پڑتا ہے کبھی اگر گھر میں کوئی کہتے ہیں کہ ہم آئے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ہم بچوں کا کالیج یونیورسٹی ہوتا ہے تو میں کچھ بھی یہ سوچتے ہیں چیزیں رکھتی ہوں اور میں کلے بھی چلی جاتی ہوں اور اس کو گھنٹا یا ڈیڈ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ٹو ہنڈرڈ سوٹس سٹیچ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پیک کر لیتے ہیں جو بھی گھر میں جب فارغ ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوٹس پیک کرنے ہیں تو جب میرے پاس دو بڑے بوریاں بن جاتی ہیں پھر میں نکل پڑتی ہوں اس کو دینے کے لیے اور ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں دیکھوں میرے پاس کیا ہے تو میں پاس تیرہ ہزار بارہ ہزار روپے تھے تو میں نے کہا کہ آج ہم جتنے گارڈز کھڑے میں ہیں سب بینکز کے بار دو دو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں تو ہم نے ان کے لیے رول ساموسے اور اس طرح کی وہ شوارما اور ایسی کچھ چیزیں تھیں میں ساتھ میں ایک بیٹمن دو اور لوگ تھے ان سب نے خریدی اور وہ بارش میں ہم لوگ جاتے جا رہے تھے اور ہم سب کو دیتے جا رہے تھے اس کی کیونکہ آپ تھوڑا پیسہ ہے تو آپ تھوڑی چیز پلانی کریں جاگامت بتائی گا اگلی دفع وہ بھی کھڑی ہوگی تو آپ کسی بڑے موجزے کا انتظار مت کیجئے جب جتنا ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کر لیے اچھا اسم صاحبہ آپ کا تعلق اتنے بہترین انسٹیوشن سے ہے سی جی ایم ایک بہت ہی ماینا سکول ہے اور اتنی صدیوں سے پاکستان کے ٹاپ سکول میں اس کا شمار ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو اگر بہترین توفہ دینا ہو یا مدد کرنی ہو وہ تعلیم کا توفہ ہوتا ہے کیا کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہے جس کے اندر جس طرح ہمارے گھر میں بہت ساری ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے ماسیاں کام کرنے آتے ہیں ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں یا صفائی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو ہم یہاں پہ داخلہ کروا سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں وہ تعلیم کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اور اچھے جو بڑے ادارے وہ اچھے بڑے اداروں کے جو بچے پڑھ کے نکلے ہوتے ہیں اچھے سکولوں کے انہی کو ہائر کرتے ہیں یہ ایک سسٹم تو یہاں چل رہا ہوتا ہے تو کیا کوئی اس طرح کا طریقہ ہے کہ کوئی اگر یہ والا ڈونیشن کرنا چاہے گے ہم چار بچے آپ کے سکول میں یا کسی اس طرح کے ادارے میں پڑھانا چاہتے ہیں میری ایک سنسیر ڈونر ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا نام نہیں لینا تو میں ان کا نام نہیں لیتی لیکن وہ یوکے سے مجھے ہر مہینے ایک لگی بندی رکھا میں بھیجتی ہیں اور جب میں انہیں کوئی کیس ان کے سامنے رکھتی ہوں تو وہ آوٹ آف دو وے مجھے زیادہ بھی بھیج دیتی ہیں میری ایک کلیک تھی اور سکول میں میرے ساتھ پڑھتی تھی ان کے ذریعے مجھ سے وہ ملی خاتون اور ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم ایسے بچوں کو ڈونڈیں گے کیونکہ ہم خود ایڈوکیشنسٹ ہیں تو ہم ایسے بچوں کو ڈونڈیں گے جو افورڈ نہیں کرتے لیکن وہ لائک بچے ہیں دیکھیں پھر کوئی پیسہ اگر کسی پہ لگائے تو وہ کچھ بن جائے نا ورنہاں وہ بچارہ فیل ہی ہوتا رہے تو پھر ہم اس کو کومیٹی بن جائے شاہر بن جائے کیا فائدہ